سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما ہوا اہلو الحمدللہ اللذی لا يحتکو حجاب وَلَا يُغْلَقُ بَابُ وَلَا يُرَدُ سَائِلُ وَلَا يُخَيَّبُ آمِلُ وَالسَّلَانْتُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ أَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ اللَّهُمَّا صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَالِهِ مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ لِبَيْتِهِ الْتَيِّبِينَ الطَاهِرِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعَدَائِهِ بْأَجْمُعِينَ اما بعد فقد قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَابِ كَمَا كُتِبَ عَلَىٰ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صلوات اللہم صل على محمد وآل محمد وعج الفرج الحمدلللہ شکر ہے اس وحدہ اللہ شریک کا جس نے ہمیں اور آپ کو اس ماہ عظیم میں اپنے ذکر کے کرنے کی توفیق عطا فرمائی ناظرینِ عزیز مسلسل آپ حضرات کی خدماتِ بابرکات میں آپ حضرات کے سامنے اس آئے کریمہ کے حوالے سے چند ایک باتیں پہنچائی جا رہی ہیں اور اس تمام گفتگو کا مقصد یہ ہے ہم جو یہ گفتگو آپ کے سامنے مسلسل کر رہے ہیں ہماری گفتگو کا مقصد یہ ہے ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم اس ماہ مبارک میں اس ماہ برکت میں اس ماہ مغفرت میں اس ماہ رحمت میں اپنے آپ کو پروردگار سے نزدیک کر سکیں اس لیے کہ ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں ہم اس میں نیت یہی کرتے ہیں قربتن الاللہ اللہ سے نزدیکی اللہ سے قربت عزیز دانِ گرامی لہذا مسلسل یہ کوشش کی جا رہی ہے ان مطالب کو آپ تک پہنچانے کی کہ جن کے ذریعے ہم اپنے کردار کو بنا سکتے ہیں ہم اپنے اخلاق کو بنا سکتے ہیں اور ہماری گفتگو کا عنوان یہی ہے ماہ مبارک ماہ کردار سازی ماہ مبارک ماہ اخلاق سازی انسان اپنے آپ کو بہترین اخلاق سے اچھے صفات سے متصف کرے اور اپنے اندر اچھی باتوں کو پیدا کرے تاکہ انسان پروردگار سے قریب ہو سکے اور جس آئے کریمہ کو آپ حضرات کے سامنے مسلسل تلاوت کیا جا رہا ہے اس میں پروردگار فرماتا ہے یا ایوہ اللہین آمنو اے صاحبان ایمان کتب علیکم السیام تم پر روزے فرض کیے گئے تم پر روزے لکھ دئیے گئے کما کتب علی اللہین من قبلکم اسی طرح کہ جیسے تم سے پہلے والوں پر لکھے گئے فرض کیے گئے اور روزے کا بھی فلسفہ اور مقصد یہی ہے لَعَلْ لَكُمْ تَتَّقُونَ شاید اس طرح سے تم متقی بن سکو عزیزانِ گرامی کل کے گفتگو میں ارز کیا تھا کہ یہ تقویٰ وہ ہے کہ جو انسان کو عزت بخشتا ہے جو انسان کو پروردگارِ عالم کی ناراضگی سے بچنے کا راستہ دکھاتا ہے عزیزانِ گرامی اس تقوی کے ذریعے ہم پروردگار کے نزدیک ہو سکتے ہیں اور جب ہمارے یہاں یہ تقویٰ پیدا ہو جائے یہ تقویٰ پایا جائے ہم جب اس بہترین صفت کو اپنے اندر پیدا کر لیں اور یہ جب یہ صفت ہمارے اندر آ جائے گی تو پھر ہمارا ہر ہر عمل خدا پسندانا ہوگا پھر ہمارا ہر ہر عمل اہلِ بیعت پسند ہوگا وہی ہوگا کہ جس کو اہلِ بیعت پسند کرتے ہیں جس کو پروردگار پسند کرتا ہے عزیزانِ گرامی پھر ہم ہر عمل میں پروردگارِ عالم کی خوشنودی تلاش کریں گے پھر ہم ہر عمل میں پروردگار کی رضا کے تعلیب رہیں گے اور ہم ہر حال میں چاہے کیسی ہی زندگی گزار رہے ہوں ہر حال میں پھر ہم پروردگارِ عالم کا شکر کریں گے پھر ہمارے یہاں شکوہ نہیں آئے گا آپ دیکھیں کہ ہمیں بہت سے لوگوں کے واقعات سے درس ملتا ہے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کہ اگر ذرا سی سختی آ جائے ذرا سی عبادت میں کچھ مشکل پیدا ہو جائے روزے میں بھوک لگنے لگے تو عجیب عالم ہو جاتا ہے جبکہ عزیزانِ گرامی ہم پروردگار کے بندے ہیں ہم عبد ہیں اس کے ہم غلام ہیں اس کے اور ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمارا عمل اس کے رضا کے لئے ہونا چاہیے وہ جو ہم سے کہہ رہا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے ہمیں کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک روز عزیزانِ گرامی توجہ رکھیں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر زندگی میں کوئی مشکل آ جائے کوئی پریشانی آ جائے تو وہاں پر ہمیں کس طرح کا پروردگار کے سامنے مظاہرہ کرنا ہے آپ دیکھیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کا امتحان لینا چاہا کس لیے تاکہ دیکھیں کہ یہ میرا نوکر میرا غلام میرا یہ وزیر کیا صرف اچھی چیزوں میں میرا ساتھ دیتا ہے یا نئی مشکلات میں بھی میرا ساتھ دیتا ہے اور جب اس نے امتحان لینے کا راستہ تلاش کیا تو اس کو راستہ یہ نظر آیا کہ بادشاہ نے اپنے وزیر کا امتحان توجہ رکھی ہے عزیزانِ گرامی اگر زندگی میں کبھی مشکل آ جائیں کئی پریشانی آ جائیں تو ہمیں اس واقعے سے درس لینا چاہیے بادشاہ نے اپنے وزیر کو آزمانے کے لیے اس کا امتحان لینے کے لیے اس کو جانچنے پرکنے کے لیے بادشاہ نے اس کو ایک چیز کھانے کے لیے دی اس کو کڑوا کھیرہ کڑوا ککڑی کھانے کے لیے اس نے بادشاہ نے اپنے وزیر کو دیا اور جب کڑوا کھیرہ بادشاہ نے وزیر کو دیا تو بادشاہ کے اس وزیر نے توجہ رکھیے گا عزیزان اگرامی اس وزیر نے ان کڑوے کھیروں کو بہت ہی خاموشی کے ساتھ کھانا شروع کر دیا جبکہ وہ کڑوے تھے لیکن وہ خاموشی کے ساتھ کھاتا گیا اس کے لبوں پہ کوئی شکوا نہیں آیا اس نے کوئی فریاد نہیں کی وہ نہ چیخا نہ چلایا نہیں بلکہ چونکہ بادشاہ نے عمر کیا ہے چونکہ بادشاہ نے حکم دیا ہے چونکہ بادشاہ چاہتا یہ ہے کہ یہ ان کھیروں کو کھائے ان کڑوے کھیروں کو کھائے لہٰذا وزیر نے ان کو اپنے آقا اور اپنے بادشاہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے ان کڑوے کھیروں کو کھانا شروع کر دیا اس کے لبوں پہ کوئی شکوا نہیں آیا اس کے لبوں پہ کوئی شکایت نہیں آئی اور جب یہ کھا چکا اور فارغ ہو گیا تو پھر بادشاہ نے کہا توجہ رکھیں عزیزانِ گرامی غور کریں کہ ہم کس مقام میں اور کس حال میں جی رہے ہیں جب بادشاہ نے دیکھا کہ وزیر خاموشی کے ساتھ ان کھیروں کو ان کڑوے چیز کو کھا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے ان کڑوے چیزوں کو کیسے کھا لیا ان کا ذائقہ اچھا نہیں تھا ان کا ٹیسٹ اچھا نہیں تھا یہ کھانے میں مزیدار نہیں تھے لیکن تم نے ان کو کیوں خاموشی سے کھا لیا تم نے کوئی شکوا نہیں کیا تم نے کوئی فریاد نہیں کی تم نے آواز نہیں نکالی تم نے مجھ پہ احتجاج نہیں کیا تم نے مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی کیوں سنیں گے وزیر کا جواب وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں آپ کے دربار میں رہتا ہوں میں آپ کا وزیر ہوں میں اچھے لباس پہنتا ہوں جو آپ مجھے دیتے ہیں مجھے آپ شاہی کھانے کھلاتے ہیں مجھے آپ شاہی سواری دیتے ہیں مجھے آپ پیسہ دیتے ہیں مجھے آپ نے کرسی دی ہے مجھے آپ نے نوکر دیے ہیں مجھے آپ نے کنیزیں دی ہیں مجھے آپ نے رہنے کے لیے محل دیا ہے مجھے آپ نے قصر دیا ہے مجھے سب کچھ دیا ہے جو اچھا ہی اچھا ہے لیکن آج ایک دن آپ نے ذرا سی کڑوی چیز مجھے دے دی تو میری غیرت کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ میں شکایت کروں اس لیے کہ جو بادشاہ مجھے ہمیشہ اچھی اچھی چیزیں دے رہا ہے اگر آج اس نے ذرا سی پریشان کرنے والی چیز دے دی ہے اگر آج اس نے ذرا سی بدمزہ چیز دے دی ہے تو یہ مجھے گوارہ نہیں ہوا کہ میں شکایت کرتا میں اس پہ شور مچاتا میں نے اس لیے اس کو خاموشی سے کھا لیا آپ نے یہاں پہ نتیجہ حاصل کیا کہ اس گفتگو کا مقصد کیا ہے اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمارا بادشاہ ہے اللہ ہمارا مالک ہے اللہ احکم الاحکمین ہے سب سے بڑھ کر حکم کرنے والا ہے اللہ سب سے بڑا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا سید ہے ہمارا آقا ہے ہمارا معبود ہے اور ہم اس کے غلام ہیں ہم اس کے بندے ہیں اگر ہماری زندگی میں کبھی کوئی مشکل مرحلہ آ جائے کبھی کوئی پریشان والی بات آ جائے تو وہاں ہمیں دوگوں سے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں لوگوں کے پاس جا کے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پروردگار کی بارگاہ میں آکے صرف یہ کہنا ہے کہ پروردگار میں تیرا گناہگار بندہ ہوں میں امتحان کے لائق نہیں ہوں پروردگار اگر یہ تیری طرف سے امتحان ہے تو میں اس کے لئے تیار ہوں اگر یہ امتحان تیری طرف سے ہے تو میں اس کے لئے آمادہ ہوں اے میرے اللہ میں تیار ہوں پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں ہر حال میں تجھ سے راضی رہوں میرے اللہ مجھے وہ معارفت عطا فرما میرے اللہ مجھے وہ صفات عطا فرما کہ میں ہر حال میں تیری رضا میں راضی رہوں میں ہر حال میں تجھ سے راضی رہوں عزیزانِ گرامی تو یہ روزہ ہمیں تقوی سے قریب کرنے کے لئے ہے ہمیں متقی بنانے کے لئے ہے عزیزانِ گرامی لہٰذا روزہ رکھتے ہوئے ہمیں بہت سی چیزوں کو دیکھنا ہے میں بار بار تقرار کروں گا کچھ باتوں کو میں بار بار دہراؤں گا کچھ باتیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ ماہِ بربرکت یہ مغفرتوں کا مہینہ یہ رحمتوں کا مہینہ کہ جس میں رحماتِ الہیہ اپنے بندوں کا پروردگار اپنے بندوں کا انتظار کر رہا ہو اپنے مغفرتوں کا دسترخان بچھا کے انتظار کر رہا ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ یوں ہی آ کر ہماری زندگی سے چلا جائے اور ہم اس سے فیضیاب نہ ہو سکیں ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں ہمیں دعا کی ضرورت ہے پروردگار ہمیں توفیق اطافرما پروردگار ہمیں ہمارے گناہوں سے بچاتے ہوئے توفیق اطافرما کہ اس عبادت میں ہم تیرا قرب حاصل کر سکیں تیری بندگی کر سکیں تو عزیزانِ گرامی اگر زندگی میں کبھی مشکل آ جائیں تو شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا اس مہینے میں ہمیں اپنے اخلاق کو بہترین بنانا ہے جب اس مہینے کا آخر ہو تو ہمارے زندگی میں کوئی نہ کوئی بدلاؤ آنا چاہیے کوئی نہ کوئی تبدیلی آنا چاہیے اس لیے کہ روزے کے بہت سے فلسفے ہیں جو جیسے جیسے موقع ملے گا وہ آپ کی خدمت میں بیان ہوتے رہیں گے عزیزانِ گرامی ہمیں اس ماہِ مبارک میں آمادگی کرنا چاہیے اس ماہِ مبارک میں ہمیں اپنے آپ کو اس منزل کے لیے بنانا چاہیے کہ جس منزل میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا یوم یفر المرء مناخی و امہی و عبی و صاحبتہی و بنی یوم لا ینفع مالوں ولا بنون اے زیادہ مال رکھنے والوں اے زیادہ دولت رکھنے والوں اے زیادہ شہرت رکھنے والوں اے زیادہ طاقتیں رکھنے والوں یاد رکھنا روزِ حشر روزِ قیامت وہ منزلیں ہیں یوم لا ینفع مالوں ولا بنون نہ وہاں مال کام آنے والا ہے نہ وہاں دولت کام آنے والی ہے نہ وہاں شہرت کام آنے والی ہے اگر ہم نے اس ماہِ مبارک میں نیک صفات حاصل کر لیے ہیں اگر ہم نے اللہ کی بندگی کر لی ہے اگر ہم نے اپنے کو بنا لیا ہے تو ہی ہم اس منزل میں جا کے کامیاب ہو سکتے ہیں ورنہ وہ دن ایسا ہے یوم یفر المر امین اخی اس دن بھائی بھائی سے فرار کر رہا ہوگا یوم یفر المر امین اخی و امہی و ابی باپ بیٹے سے بیٹا بھائی سے سب وہاں بھاگ رہے ہوں گے لہٰذا عزیز آنے گرامی اس ماہِ مبارک میں سمجھنے کی ضرورت ہے اس ماہِ مبارک میں ہمیں آمادہ ہونے کی ضرورت ہے ہمیں اللہ کا قرب اختیار کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو بہترین صفات سے آراستہ و آراستہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ منزل کہ جہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم جب طاقت حاصل کر لیتے ہیں تو اکڑ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں اب ہمیں کیا مشکل ہے ہم بہت طاقت والے ہیں عزیزانِ گرامی کچھ کام آنے والا نہیں ہے یاد رکھی اگر کچھ جمع کر لیا ہے زادیرا اگر کچھ آمال کر کے محفوظ کر لیے ہیں میں تقرار کر رہا ہوں جملے کی عمل کرنے کے بعد ان کو محفوظ اگر کر لیا ہے ان کو بچا کے رکھ لیا ہے وہاں تک لے جانے کے لیے تو ہی وہ کام آ سکتے ہیں ورنہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے میں آخری گفتگو میں عرض کروں عزیزانِ گرامی ہمارے پاس بہت سی حکایات ہیں جن سے ہمیں درس لینا چاہیے ہمیں پروردگار کے لیے آمادہ ہونا چاہیے ہمیں اس کی بندگی کے لیے آمادہ ہونا چاہیے بہت سی درس ہیں ہمارے پاس ہم سنتے رہتے ہیں لیکن صرف سننا کمال نہیں ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے عزیزانِ گرامی سنیں گے یہ حکایت کے طور پر ملتا ہے کہ ایک دن بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس ایک قیمتی ہار ہے توجہ رکھیں عزیزانِ گرامی تھوڑا ساتھ میں رہیں میرے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے عزیزوں میرے بزرگوں میرے نوجوانوں میری ماں و بہنوں میرے سننے والوں توجہ کریں بادشاہ نے ایک دن دربار میں اعلان کیا کہ جو سب سے زیادہ بے وقوف ہے جو سب سے زیادہ کم عقل ہے جو سب سے زیادہ کم بدھی رکھنے والا ہے کم دماغ رکھنے والا ہے ایسے آدمی کو لایا جائے دربار سے لوگ نکلے تاکہ سب سے کم عقل رکھنے والے کو لایا جائے سب سے بے وقوف کو لایا جائے شہروں میں تلاشیاں شروع ہوئی دیکھا جائے سب سے کم اقل کون ہے سب سے زیادہ بے وقوف کون ہے ایک شخص کو لائے گیا اور جب اس کو لائے گیا تو توجہ کریں عزیزانِ گرامی قدر پھر کیا ہوا بادشاہ کے پاس ایک قیمتی ہار تھا بہت قیمتی ہار تھا بادشاہ نے وہ ہار اس بے وقوف کے حوالے جو بے وقوف پیش کیا گیا تھا بادشاہ نے اس کے حوالے کر دیا یہ آدمی اس ہار کو لے کے گیا اور اس کے بعد بھی اس کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ابھی بھی اس کی آفاقیں ہیں ابھی بھی وہ بھوکا رہ رہا ہے اس کے بعد ایک روز اسی کم اقل انسان کو اس بے وقوف کو جس کو ہار دیا گیا اس کو خبر ہوئی کہ بادشاہ بیمار ہو گیا ہے بادشاہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے لہٰذا جب بادشاہ کی طبیعت کا اس کو پتا لگا تو یہ بادشاہ کی خیر خبر لینے کے لیے گیا اور جب بادشاہ کے پاس دیکھا تو دیکھا کہ بادشاہ اس وقت جو ہے وہ بستر علالت اور بستر مرگ پہ ہے آخری منزلوں میں ہے تو بادشاہ کو دیکھنے کے بعد سنیں گے اس بے وقوف نے ہمیں درس دیا ہم سمجھتے ہیں لوگوں کو ذرا سے کوئی کام نہ سمجھ میں آئے تو کہا یہ تو بے وقوف ہیں ہر کسی کو بے وقوف سمجھتے ہیں دیکھیں کیسے درس دیا اس بے وقوف نے بادشاہ کو جب دیکھا اس نے کہ بادشاہ مرنے کے قریب ہے تو یہ آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ کیسی طبیعت ہے کہا بس اب تو اس دنیا سے کوچھ کر کے ہمیں دوسری منزل میں جانا ہے اب اس دنیا سے ہمیں جانے ہیں تو اس بے وقوف نے سادہ سا سوال کیا توجہ رکھیں عزیز آنے گرامی سوچیں غور کریں کیا ہم آمادہ ہو گئے ہیں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور موت حقیقت میں آنا ہے موت سے کسی کو فرار بھی نہیں ہے جب اس آدمی نے دیکھا کہ بادشاہ مرنے کے قریب ہے تو اس نے کہا کہ جب آپ جا رہے ہیں تو پھر تو آپ نے تیاری کر لی ہوگی آپ کا جیسا یہاں محل ہے جتنا خوبصورت محل یہاں پر ہے آپ نے وہاں محل بنوا دیا ہوگا توجہ کریں عزیز آنے گرامی میرے نوجوانوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے بزرگوں سمجھیں غور کریں کہا پھر تو آپ نے محل تیار کروا دیا ہوگا وہاں بھی قصر بنوا دیا ہوگا آپ نے وہاں بھی بلڈنگ بنوا دی ہوں گی وہاں بھی نوکر چاکر ہوں گے وہاں بھی نرم بستر لگوا دیا ہوں گے وہاں بھی غلام ہوں گے وہاں بھی کنیزیں ہوں گی تمام عیش و آرام کے سامان آپ نے وہاں جمع کر دیا ہوں گے تو بادشاہ نے کہا نہیں میں نے وہاں کے لئے کچھ نہیں کیا ہے میں نے وہاں کچھ نہیں کیا ہے تو اس بے عقوف نے کہا کہ آپ نے وہاں کچھ نہیں کیا ہے تو پھر تو یہ ہار جو آپ نے مجھے دیا تھا اس ہار کی آپ کو ضرورت ہے لو یہ ہار رکھ لو اور وہاں کے لئے کچھ بنا لو اللہ اکبر عزیزوں گوھر کیا آپ نے عزیزوں بات پہنچی بادشاہ سے کیا کہا اس نے کہ یہ جو ہار قیمتی ہار مجھے دیا یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے لو اس کو آپ رکھ لو اور اپنے دوسری منزل کے لئے اپنے آپ کو تیار کر لو یعنی یہاں پر ہمیں اس سے درس ملتا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں غور کرنا چاہیے کیا ہم نے آخرت کی تیاری کر لی ہے کیا ہم آخرت کے لئے آمادہ ہو چکے ہیں ہم نے تیاری کر لی ہے ہم نے غور کر لیا ہے اس کی ہمیں ضرورت ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے لہذا عزیزان گرامی یہ بہترین مہینہ ہے اس میں رحمتوں کے دروازے کھلے اس میں مغفرتوں کے دروازے کھلے ہیں اس میں جس قدر ہو سکے عبادتِ الہیہ انجام دیں جس قدر ہو سکے دوسروں کے کام آئیں جس قدر ہو سکے دوسروں کے خدمت کریں تاکہ وہاں کے لئے کچھ آمادگی ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم یہاں سے جا رہے ہوں تو یہاں کی دولت یہاں کی طاقت یہاں کی شہرت تو یہاں چھوڑ کر ہی جا رہے ہیں وہاں بھی کچھ ہاتھ نہ آئے وہاں بھی کچھ نہ میسر ہو لہذا آمادگی کی ضرورت ہے اپنے آپ کو وہاں کے لئے تیار کرنے کی ضرورت ہے عزیزانِ گرامی بس ختم کیا گفتگو کو پروردگارِ عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس ماہِ عظیم کی اس ماہِ پرورکت سے فیضیاب ہونے کی توفیق اطاف فرماؤں پروردگار سے دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ ہمیں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس ماہِ مبارک میں اس ماہِ پرورکت میں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اس کی عبادت انجام دے سکیں ہم اس کی عطاعت و بندگی کر سکیں آئیے عزیزانِ گرامی پروردگار کی بارگاہ میں چند مسائب کے جملوں کے ساتھ دعا کرتے ہیں اللہم اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد الہی تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا تجھے واسطہ تر عز و جلال کا تجھے واسطہ کربلا والوں کی مظلومی کا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے تجھے واسطہ مولا حسین کی غربت کا اے رحمان اے مغفرت اے مغفرت کرنے والے تجھے واسطہ مولا حسین کی مصیبت کا تجھے واسطہ اس مولا کی مصیبت کا جو مولا ہر ایک جنازے پر گئے یا اللہ یا رحمان یا رحیم میرے اللہ تجھے واسطہ مولا کی مظلومیت کا جو ہر ایک جنازے پر گئے جب ہر کے بیٹے نے وعواز دی ہر نے بڑھنا چاہا مولا نے ہر کو روک دیا اور فرمایا ہر وہ اکبام ہر تیرا جوان ہے ہر رک جا ہر ضعیف باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا ہر ٹھہر جا بڑھا باپ جوان کے لاشے پر نہیں جاتا بڑھا جوان کے لاشے نہیں اٹھاتا ہر رک جا ہر نہ دیکھا ہر کے جوان کے لاشے پر مولا حسین ہے مولا نے ہر کے بیٹے کا سر اپنے زالو پہ رکھا ہوا ہے اللہ میرے اللہ ارے جو مولا ہر سے کہہ رہے تھے ہر رک جا ہر رک جا زعیف جوان کے لاشے پر نہیں جاتا اب مجھے نہیں معلوم جب اکبر نے سلام آخر کیا ہوگا مولا گرتے پڑھتے اکبر کے لاشے پر پہنچے ہوں گے ارے جو ابھی ہر سے کہہ رہے تھے ہر رک جا رک جا اب مجھے نہیں معلوم جب انہوں نے مولا نے اپنے جوان کا لاشہ اٹھانا چاہا ہوگا کوئی ساتھ نہیں ہوگا نہ جانے کیا گزر گئی میرے اللہ تجھے واسطہ مولا کی غربت کا یہ مومنین تیری بارگاہ میں دست و دعا ہے ان کی دعاوں کو مستجاب فرما الہین میں جو بھی حاجتیں لئے بیٹھے الہی ان کی حاجتوں کو پورا فرما الہی جنہوں نے ہم سے التماس دعا کے لئے کہا ہے ان کی دعاوں کو مستجاب فرما الہی ان میں جو بیمارے ان کو شفا عطا فرما الہی آلم انسانیت اس بلہ میں گرفتار شفا عطا فرما نجات عطا فرما الہی حاضرین کی جو بھی نیک تمنا ہیں الہی ان کو پورا فرما جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما جو مقروض ہے ان کے قرض کو خزانہ غیبی سے ادا فرما الہی روزات مقدسات کی حفاظت فرما الہی علماء کرام مراجع کرام خصوصاً آیت اللہ سید علی سیستانی و آیت اللہ سید علی خامن ای حفظہ اللہ پروردگار ام کی حفاظت فرما الہی سید نصر اللہ کی حفاظت فرما الہی تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو بھی روزوں کی حفاظت کر رہے ہیں حجد الشعبی ہو یا حزب اللہ لبنان الہی ان سب کی کمہ کو نصرت فرما الہی تجھے واسطہ محمد والے محمد کا الہی جو اس ماہ مبارک میں نیک عمل انجام دے رہے ہیں پروردگار ان سب کی عمال کو قبول فرما الہی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو اصلاعق بنا کے ان کے عوان و انسار و غلاموں میں شمار ہو سکیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہديتنا واہب لنا من لدنک رحمہ انکا انتا الوہاب ربنا تقابل مننا انکا انتا السميع العليم موسیقی موسیقی